اور آپ کو ایک بات میں کلیر کر دوں کہ اگر آج کا ویڈیو آپ نے دس سیکنڈ بھی سکپ کر کے دیکھا کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ لیئرز میں آپ کو جو ہے پوری ڈیٹیل آج بتانے والا ہوں اس میں جو ہے تری لیئرز آئیں گے یعنی کی بیسک لیئر رہے گا پھر میڈیم کس طرح سے آپ اس میں پہنچے اور پھر جو ہے لارج یعنی کی پورے انڈیا میں یہ بزنس آپ کیسے کر پائیں گے یہ ساری ڈیٹیل آج آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی سب سے پہلے آپ اس کے پلس پوائنٹ جان لیجئے دیکھیں سب سے پہلا پلس پوائنٹ ہے کہ آپ سو روپے میں بھی ہاں جی آپ نے صحیح سنا سو روپے میں آپ یہ بزنس سٹارٹ کر لیں گے سیکنڈ پلس پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ یہ ضرور نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہی یہ بزنس کرے آپ کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو آپ یہ بزنس بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اس میں صرف آپ کو ہارڈ ورک نہیں کرنا اس میں آپ کو جو ہے سمارٹ ورک کرنا ہے منیجمنٹ کرنا ہے وہ آپ کو بتائے جائے گا اسی کے ساتھ جیرو ریسک ہے اس بزنس میں کیونکہ انویشمنٹ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے نیکسٹ بینفیٹ اس کا یہ ہے کہ جو بھی پروڈکٹ میں آپ کو بتاؤں گا جتنا بھی پروڈکٹ آپ اس میں پرچیز کریں گے تین سے چار گھنٹے میں سارا پروڈکٹ آپ کا سیل ہو جائے گا دیکھیں سب سے بڑا جو ہے بزنس میں یہی رسک کہتا ہے کہ بزنس سلے گا یا نہیں چلے گا تو وہ رسک بھی آپ کا اس میں نہیں ہے شرف تین سے چار گھنٹے یہ کام کرنے کے بعد آپ کوئی بھی الگ بزنس اس میں کر سکتے ہیں دیکھیں یہ بزنس جو ہے بلکل پریکٹیکل کروایا جا چکا ہے اس کا ڈیمو بھی لیا جا چکا ہے کچھ لوگ جو ہے جن کو بھی میں نے یہ بزنس بتایا ہے وہ بزنس سٹارٹ کر چکے ہیں یہ بلکل نیا آئیڈیا ہے اور یہ ریالٹی ہے کہ کچھ ہی مہینوں میں آپ اس میں مہینے کا ساٹھ ہزار کمانے لگ جائیں گے اور بلکل سیریس ہو کے جس طرح سے آپ کو بتایا جائے گا اسی طرح اگر آپ یہ بزنس کریں گے تو کچھ ہی ٹائم میں آپ لاکھوں تک پہنچ جائیں گے اور تھری سٹیج جو میں آپ کو بتاؤں گا اس میں انلیمیٹڈ ہے کہ آپ اس بزنس سے کروڑوں بھی کما سکتے ہیں اپنی خود کی کمپنی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو بینہ سکپ کے پورا ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کو مل سکے رائٹ انفورمیشن نمسکال عدد آپ سسری اکال آپ سبی کا فرسل سواگت آپ کے ہی چینل رائٹ انفورمیشن میں اگر آپ بھی کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بلکل رائٹ پلیٹ فرم پہ آئے ہو یہاں پہ ہر روز آپ کو بزنس کے نئے آئیڈیاز بتائے جاتے ہیں اور ان کو کس طرح سے کریں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آپ کو دی جاتی ہے یعنی کہ آپ کو بلکل یونیک چیزیں ہم پہ بتائی جاتی ہے تو فرسٹ ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک بات چینل میں جرور ویژیٹ کریں اور جو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائی کا بٹن ہے اسے ابھی دبا دے تاکہ ہر روز آپ کو اس طرح کی ویڈیوز مل سکیں دیکھیں ایک بات آپ سمجھ لیجئے اگر آپ سچ میں بزنس کرنا چاہتے ہیں کچھ یونیک کرنا چاہتے ہیں بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ کو زیادہ پیسے لگانے ہوں گے کم انویسٹمنٹ میں آپ بھی ڈیفرنس اور یونیک بزنس کر سکتے ہیں آج کی مارکٹ میں جو بھی یونیک بزنس کرے گا وہی کامیاب ہوگا تو دیکھیں ہماری یہی کوشش ہے کہ ایک چھوٹے سے بزنس آئیڈیا کو کس طرح سے ایک بڑا بزنس بنایا جائے تو اب جانتے ہیں آج کا جو بزنس ہے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے سو روپے کا میں نے آپ کو انویسٹمنٹ بتایا اپنے جیب میں ڈالی اور اپنی سیٹی میں چلے جائیے وہاں پہ آپ کو کس کے پاس جانا ہے جو بھی پرنٹنگ کرتا ہے یعنی کی پرنٹنگ پریس پہ آپ کو جانا ہے وہاں پہ آپ کو جو ہے سو روپے کے سو ہی پیمپلنٹ سپوانے ہیں دیکھیں اس پہ آپ کو لکھوانا ہے سب سے پہلے اپنا نمبر جو بھی آپ کا واتس اپ کا نمبر ہو نیا نمبر لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پہ ایک ٹائمنگ لکھنی ہے کہ جو بھی اوڈر کرنا چاہے وہ جو ہے ہر روز دو سے چار بجے کے بیچ ہی اوڈر کر پائے گا نہ تو اس سے پہلے اور نہ ہی بعد میں دیکھیں ان چیزوں کا ایفیکٹ پڑتا ہے جتنا جلدی آپ بزنس میں رولز اور ریگولیشن بنا لیں گے اس کے اکوڈنگ چلیں گے اتنا زیادہ پروفیٹ آپ کما پائیں گے تو یہ لائن لکھوانی ہے اس کے بعد آپ کو کیا لکھوانا ہے اس میں کہ جو بھی اوڈر آپ کریں گے وہ آپ کو نیچٹ مورننگ یعنی کہ آج جنہوں نے اوڈر کیا ہے دو سے چار کے بیچ نیچٹ دے ارلی مورننگ سات بجے سے لے کے نو بجے تک وہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا اوڈر کیا ہوگا وہ آپ کو بتایا جائے گا اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے جو موسٹ امپورٹنٹ لائن ہے کہ قوالیٹی قوانٹیٹی اور ریٹ میں کوئی بھی کمپروائنز نہیں کیا جائے گا یعنی کہ بیچ سرویس آپ کو پروائیڈ کی جائے گی آپ کو صرف ایک میسج کرنا ہے ٹائم پہ اوڈر آپ کے پاس پہنچ جائے گا اس کے بعد آپ کو ایک لائن الگ سے لکھوانی ہے وہ ہے فری دیکھئے فری کا جو ہے ہومن ٹینڈنسی پہ ایک الگ بھی فیکٹ رہتا ہے چاہئے آپ ایک پیسے کا کچھ بھی فری دے رہے ہیں ہر کوئی جو ہے الرٹ ہو جاتا ہے اور اس میں انوال ہونا چاہے گا تو یہاں پہ آپ کو فری میں کیا جائنا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا تو دیکھئے یہ کارڈ آپ کو پورا اچھی طرح سے جو ہے ایک پیمپلیٹ اچھی طرح سے آپ کو بنوانا ہے تو اب آپ میرے اس ہنٹ سے سمجھ جائیں گے کہ بزنس آپ کو کیا کرنا ہے دیکھئے ہر گھر میں جو ہے دیکھئے ہر روز ہر گھر میں کچھ نہ کچھ فریش چاہیے ہر روز چاہیے اور اس کے لئے ان کو گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے اب آپ شمز گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں فروٹ این ویجی ٹیبلز یعنی کی فل اینڈ سبجیاں یہ ڈیمانڈ ہر گھر کی ہے تو دیکھئے آپ کو جو ہے اس بزنس کا نام کیا رکھنا ہے فل اینڈ سبجی والا ڈوٹ کوم یہ رکھنا کیوں ضروری ہے کہ سٹارٹنگ میں ہی آپ اپنا برینڈ بنانا سٹارٹ کر دیں گے کیس طرح سے اس کو جو ہے اوپر لیول تک جانا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا پھر آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی ریٹیل پرائز ہے فروٹ این ویجی ٹیبلز کے وہ آپ کو اس پر لکھ دینے ہیں ہو سکے تو ایک آدھا روپے آپ کم بھی لکھ سکتے ہیں کشٹمر جب بھی اس کو دیکھے گا امپریس ہوگا کہ وہی چیز اس کو باہر جانے کی بجائے گھر پہ ہی مل رہی ہے اور اچھے ریٹ پہ مل رہی ہے تو وہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو آرڈر دے گا دیکھیں پھر آپ کو کیا کرنا ہے ہنڈر کے ہنڈر پیمپلیٹ جو بھی آپ نے ہنڈر گھر چونے ہیں یا جو ایریا آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس میں صرف سو گھر میں آپ نے یہ ڈسٹیبیوٹ کر دینے ہیں اور اس کے بعد آپ کو صرف کچھ نہیں کرنا آپ کو نیکس ڈے ویٹ کرنا ہے دو سے چار بجے کے بیچ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سٹارٹنگ میں اتنے اوڈر آ جائیں گے مگر سٹارٹنگ میں آپ یہ سمجھ لیجی اگر نیکس ڈے یعنی کہ نیکس ڈے ایک کا بھی اگر میسج آیا وٹس اپ پہ تو آپ سمجھ لیجی آپ کا بزنس سٹارٹ ہو چکا ہے مگر یہ نہیں ہوگا کہ ایک کا ہی آئے گا آپ کے پاس کم سے کم دس سے بیس اوڈر فرس ڈے آپ کے پاس آ جائیں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے دو سے چار بجے کے پاس آپ کے پاس اوڈر آئے اس سمجھ میں آپ کو اپنا کام کرتے رہنا ہے اور چار بجے کے بعد آپ کو نوٹ پیڈ یعنی کہ کوپی پینل لے کے اس پر آپ کو لکھنا ہے کہ کس کس چیز کے کتنے اوڈر آئے ہیں جس میں سے الگ الگ سبجیاں ہوں گی جیسے کہ آلو ہو گئی وہ کتنے کیجی کس نے اوڈر کیا ہے ٹماتر کتنے کیجی کیا وہ ٹوٹل آپ نے کر لینا ہے جیسے کہ دس کیجی ٹماتر ہو گیا دس کیجی آلو ہو گیا پچیس کیجی پیاز ہو گیا یہ آپ کو لکھ لینے ہیں اور نیکس ڈے ہر سٹی میں آپ کو پتا ہے کہ صبح جو ہے فل اینڈ سبجیوں کی مارکٹ سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سے جتنے بھی بھی بجیں اور جتنا بھی پرڈکٹ آپ نے لیا ہے جتنا بھی آپ نے لکھا ہے اتنا ہی آپ کو پرچیز کرنا ہے ہول سیل ریٹ پہ تو ویسٹ تو ہوگا نہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے جتنے بھی اوڈر آئے ہیں وہاں پہ جا کے ان کے گھر پہ ایڈر آپ کے پاس پورا ہوگا پورا پرڈکٹ کو ہنڈوئر کرنا ہے ریٹ ان کے پاس بھی تھا آپ بھی وہی ریٹ بولیں گے وہی پیسہ وہ دے دیں گے اس کے بعد اپنا پورڈکٹ وہ لے جائیں گے اس کے بعد آتی ہے آپ کی کسٹمر سیٹسفیکشن کی باری جیسا کہ میں نے بتایا سب چیز فریس ہونی چاہیے کوانٹیٹی میں کوئی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ جتنے بھی ہے اس سے تھوڑا زیادہ ہی ہونا چاہیے اگر کچھ لوگ اس کو ویٹ بھی کریں تو ان کو لگے کہ ہاں کم نہیں زیادہ ہی ہے اور فری کا میں نے جو آفر آپ کو بتایا تھا کہ فری میں بھی آپ کو لکھنا ہے تو وہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ مرچی فری ملے گی دھنیا فری ملے گا اور وہ جتنا بھی ہے آپ اس میں ڈال دیجئے الگ سے اب کیا ہوگا جتنے بھی کسٹمر آپ کے ساتھ جڑتے جائیں گے ڈیلی آپ کے کسٹمر انکریز ہوتے جائیں گے آپ کو یہ نہیں کہ ایک بار آپ نے سو پیمپلٹ جو ہے بانٹ دی اس کے بعد نہیں آپ کو ہر دس دن میں یہ کام کرنا ہے جو آپ کے کسٹمر بن گئے ان کے گھر میں آپ کو نہیں ڈالنے ہیں جو اب بھی تک آپ کے کسٹمر نہیں بنے ان کے آپ کے ریپیٹ آپ کو ڈالنے ہیں تو ایک بار جو کسٹمر آپ کے ساتھ جڑ گیا آپ کی سرویس دے کے 100% وہ لائف ٹائم آپ کے ساتھ جوڑ جائے گا اور دیکھیں ایک لائن آپ کو اس میں اور ایڈ کرنی ہے کہ منیمم جو بھی اوڈر رہے گا وہ 100 روپیز کر رہے گا آپ کو میں بتا دوں کوئی ایک کلو سیپ بھی منگوائے گا تو 300 روپے کلو ہو سکے ہیں کوئی سبجی منگوائے گا تو منیمم 100 روپے کا اوڈر ہو جاتا ہے 100 روپے کی سبجی آپ اس کو پروائیڈ کر رہے ہیں ہول سیل میں آپ کو ریٹ ملے گا ہول سیل میں کافی سستی سبجیاں آپ کو ملتی ہے جیسے بھی ریڈی والے ہیں یہی بزنس کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس چیز میں پروفٹ ہے مگر وہ پورا دن وہاں پہ لگائیں گے آپ کو شرف 3 گھنٹے کام کرنا ہے سات سے لیکن 9 بجے تک 3 گھنٹے میں آپ پورا ڈیلیور کر دیں گے دیکھیں آپ کا ٹارگٹ جو ہے اس میں 2 سے 3 مہینے میں آپ 100 گھر اچیو کر لیں گے جیسے ہی آپ کا ٹارگٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو سپوز ہر جو گھر رہے گا 100 روپے کی منیمم جو ہے اوڈر کرے گا اس سے زیادہ ہی ہوگا 100 روپے میں بھی اگر منیمم اوڈر کرتا تو 20 روپے ہول سیل کے ریٹ کے اکورڈنگ آپ آرام سے اس میں سیو کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ جب آپ کے 100 گھر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو جو ہے فور ٹائر کی جو فری ہنڈ گاڑی رہتی وہ بھی آپ کو لینی ہوگی اور ایک لیبر بھی آپ رکھنا ہوگا لیبر دو تین گھنٹے کے لیے کام کرے گا تو وہ دو سو تین سو روپے میں آپ کو مل جائے گا اب دیکھئے پروفیٹ اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں 20 روپے بھی آپ گھر سے بچاتے ہیں تو ایک دن میں آپ دو ہزار روپے کما سکتے ہیں لیبر کا دو سو تین سو روپے دے دیجئے تو ایک مہینے میں آپ آرام سے ساٹھ پچاس سے ساٹھ ہزار روپے کما سکتے ہیں دیکھیں اس کے بعد آپ کا جیسے آپ کلونی یا سوسائیٹی کور کر لیتے ہیں سو کسٹمر وہاں پہ بن گئے یا جو اور بچوں ہیں وہ بھی آپ بنا لیجئے اس کے بعد آپ کو تارگیٹ کرنا ہے دوسری سوسائیٹی دوسرا ایریا اسی طرح ہی پہلے ایریا کو آپ نے بندہ آپ نے رکھا وہ دیکھ لے گا کیونکہ اس کا کام وہی ہے دو سے تین گھنٹے اس کو کام کرنا ہے اب آپ کو کرنا ہے سیکنڈ سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں دوسرا ایریا اسی طرح کمپلیٹ کرنا ہے جیرو سے سٹارٹ ہوں گے دیرے دیرے اس میں بھی آپ کے کسٹمر بنتے جائیں گے دیکھیں اڈوانس لیول یہ رہے گا جیسے آپ اور کسٹمر بنا لیں اس کے بعد آپ ارگینک کا بھی سٹارٹ کر سکتے اپنے جتنے بھی کسٹمر بنے ہیں ان کو بول سکتے کہ اب جو ہے ہم آپ کو ارگینک فل سبجیا پروائیڈ کریں گے آس پاس کے کافی کسان آپ کو مل جائیں جو اور جائے گی وات سب کی جگہ سب بھی کسٹمر کو بول دیں کہ یہ ایپ ہماری لانچ ہو چکی آپ صرف ایپ سے ہمیں آرڈر کریں تو وہ بلکل ایزی ہوتا ہے جتنے بھی کسٹمر سیٹسفائی ہوں گے آپ کی ایپ بک کرے گا آرڈر کر دیں گا اور وہی آرڈر آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو بلکل ایزی ہے تو اس طرح کافی ڈیٹیل چاہیے اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں پوری ڈیٹیل پروائی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ بھی اور بھی کافی سارے بزنس ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ ملتے رہیں گے تو اگر آج کا ویڈیو یہ آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اپنے کومنٹ کر جرور بتائیے کچھ ایمپرویمنٹ اس میں کر سکتے وہ بھی کومنٹ باکس میں ڈالیے تاکہ اور لوگوں کو کچھ اور سجیشن مل سکیں اگر ان بزنس کے بارے میں یا کوئی اور بزنس آپ کرنا چاہتے تو ڈاریکٹ آپ ہم بھی ہنڈر پرسنٹ آپ کو اچھا رسپونس ملنے والا ہے تو اگر آج کا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور شیئر کیجئے ٹیک کیئر بابائے